مولانا رزوی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو وہاں ایران میں بیٹھ کر کھم نہیں کہہ رہے ہیں ندیب الدین جی آپ سے احمد ہے اس بات سے کیونکہ دیکھئے اس وقت دنیا کی ایک ستتی ایسی ہو رہی ہے جہاں پر ایک جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ کو لے کر لوگ اپنا اپنا پکش لے رہے ہیں دیکھیں علی خامنائی ایک مذہبی پیشوا ہے بھارت کے اندر بھارت کے مسلمانوں پر اس کا اثر تو نہیں پڑے گا مگر امہ پر اثر پڑے گا خاص طور سے عربوں پر علی خامنائی نے سوچ سمجھ کر کہ ایک تیر پھیکا ہے ان کو معلوم ہے کہ ازرائیل سے مسلمانوں کی دشمنی ہے اور فلسطین سے سہمتی ہے عرب کے حکمرہ تو ایران کے خلاف ہیں مگر جیسے جیسے جنگ چلے گی ویسے عرب کے لوگ جو سڑکوں پر آئیں گے مجھے ایسے لگتا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو دنیا کے مسلمانوں سے الگ تھلگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے بھارت کا مسلمان فلسطین کے ساتھ ہے بھارت کا مسلمان بیت المقدس کے ساتھ ہے بھارت کا مسلمان نصر اللہ کے ساتھ تھا نہ بھارت کا مسلمان ایران کے اپیل پر کوئی بار بیٹر کراس کر کے لڑنے جائے گا کیا تو یہ خام خیالی جو میڈیا کے اندر ایک ہنگامہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں بھارت کے مسلمان کیا کریں گے دنیا میں سب سے زیادہ شان کی ضرورت ہے میں ذرا آپ کو تصویریں بھی دکھاتی ہوں آج شرینگر سے بھی تصویریں آئی ہیں چیتن ذرا وہ تصویریں بھی چلائیں گیا کیونکہ آج شرینگر سے تصویریں آئی اور بھی کئی جگہوں سے لکھناؤں سے تصویریں آئی تھی یہ دیکھ لی جہا رہا آج جب وہاں پر جنازہ نکالا جا رہا تھا تو یہاں پر بھی ایک طرح سے جنبے کی نماز پر نارے بازی ہوئی ہے یہ بھارت کی تصویریں ہیں اور یہ صرف ایک تصویر نہیں ہے لکھناؤں میں بھی ماتم منایا گیا تھا سر وہ تصویریں دکھا رہی ہوں میں نا تو یہ آپ بات کہیے کہ میڈیا میں یہ ہنگامہ ہے جو سڑک پر ہو رہا ہے وہی میڈیا دکھائے گا نہیں نہیں دیکھئے اگر کوئی کر رہا ہے اس کے رائے سے اس پر ایک ایک وہ اس پر ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے حسن نسول اللہ میں اہل تشیشیہ لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں مگر ان کے سپورٹر کو اگر کہیں اگر کی تیشن کر رہے ہیں تو اس کا ٹھیک ہے آپ کا فریم چلا گیا ہے لیکن یہاں پر کیونکہ آپ نے کہا کہ میڈیا دکھا رہی ہے اس لئے میں نے صرف یہ کریکٹ کیا کہ ایسا ہے نہیں جو وہاں ہو رہا ہے اس کو ہم دکھا رہے ہیں وہ ہمارا کام بھی ہے اور اسی لئے مسلم ورلڈ کا جو ڈیویجن ہے میں ذرا ایک بار وہ دکھانا چاہتی ہوں کہ مسلم ورلڈ کے ڈیویجن کی بات ہم کرتے ہیں لیکن کیا مسلم ورلڈ ڈیوائیڈ ہوگا کیا مسلم ورلڈ میں ایسی کنٹریز ہیں جو ابھی بھی ایران نہیں اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں ذرا وہ تصویر دیکھ لیجئے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے اور اس پر میں میڈر جنرل سنہ کارنل سنگھ اس پر میں آؤں گی کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے دنیا کو دکھانا کہ 57 OIC کے دیش ہیں انہوں نے ایک ایمرجنسی بیٹھا گلائی تھی جب نصر اللہ کی موت کی خبر آئی لیکن اس کے بعد کیا کیا خمنہی نے تہران میں آج بڑا بیان دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ہمارا ساتھ دیجئے اب دنیا کے مسلمانوں میں بڑے دیش کون سے ہیں سعودی عرب ابھی تک ابھی تک اس پورے ماملے میں تٹھست رہا ہے کیونکہ اس نے اپنی نیوٹرالیٹی مینٹین کی ہے اس نے ایران کے سمرتن میں نہیں بولا ہے اسرائیل کے ساتھ سمبند نہ خراب ہے نہ اچھے ہیں وہ انہوں نے اپنا تٹھست چینڈ بنا کے رکھا ہے UAE کی بات کرے تو United Arab Emirates میں نصر اللہ پر کوئی ماتم نہیں ہوا آپ نے کئی دیشوں میں دیکھا ماتم ہوا بھارت میں بھی کئی جگہ ہوا لیکن وہاں نہیں ہوا کوئی ماتم اور UAE امریکہ کا ایک طرح سے سٹرائٹیجیک پارٹنر بھی ہے آلائنس پارٹنر بھی ہے وہی کتر میں ہماس اور آتنکی سنگٹنوں کی کئی بیٹھکیں ہم نے دیکھی ہیں لیکن ابھی موجودہ سمائے میں یدھ پر اب تک کوئی بیان نہیں دیا ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ بڑے دیش ہیں مسلم دیش اور جن کا ایک طرح سے ہولڈ ہے انتراشتریہ پولٹکس پر اسی لئے میں پوچھ رہی ہوں میگے جنرل سنہ آپ سے پوچھتی ہوں مسلم ورڈ یہ سارے دیش ایران کے ساتھ نہ ہو کر ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو خاص کر میں سعودی آریبیا کی بات کر رہی ہوں جو بہت ایمپورٹنٹ پارٹنر ہے امریکہ کا مسلم برڈ میں جیسے آپ نے بدایا 157 جو OIC دیشز ہیں اس کے اندر سے جیدہ تر لوگ جیدہ تر مسلم دیش آج اسرائیل کے ساتھ کھڑے کس ماملے پہ اس ماملے پہ کھڑے ہیں جو انہوں نے جو سات اکٹوبر 2023 میں کیا تھا اور ایران نے کروایا تھا ایکسیس اف رجسٹنس اور تین ایچ اس میں سامل ہیں اور وہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں دیکھئے خالی پت بننا اس کی یہ کرنا ان کے ورلڈ کی ڈیوائیڈ نہیں ہیں سیاہ سنی ڈیوائیڈ کی ہم بات کر لیں ہم جب اس کی بات کرتے ہیں کہ پرشن اور عرب کی ڈیوائیڈ ہو یا ترکی جو ترک لوگ ہیں ان کی ڈیوائیڈ ان کی ڈیوائیڈ میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ملے گا کہ وہ بہت زیادہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آتنگوادی کو مانتے ہیں یا ایسا نہیں ہے کہ وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ کوئی آپ ایک دیس کو لیں گے دیکھئے جب انہوں نے کہا کہ ہم اس کے آئیل کے جو بھی ہیں اس کے اوپر میں حملہ کر سکتے ہیں تو ایران نے کہا کہ وہ سارے دیس ہوگا نہ لے لیا عرب اس میں سعودی ایرے بھی آپ کہتی ہیں جتنے بھی دیس ہیں قطر کو چھوڑ کے ایک چھوڑا تو قطر کو اور انہوں نے کہا کہ ان کے بھی ہم آئیل کو ختم کر دیں تو آپ بولیے یہ جو دھمکانے والی باتیں ہیں تو یہ کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑوگا ایران آج ختم ہے آپ نے جو چیز کیا ساتھ اکٹوبر کے کیول ڈیٹ آپ فکس رکھئے جس طرح سے مانتہ کیوں نہیں کیوں نہیں بات کرتے ابھی بھی تو ہیں ابھی بھی ایک سو سے زیادہ وہاں کے بندک وہاں ہے کیوں نہیں شوڑ دیتے کیوں نہیں اسلامی ورڈ اور اسلامی ورڈ بھی بہت پروگرسیب ہے یہ دیکھیں دیکھیں آپ جب بات کر رہے ہیں میرے جنرل ہمارے شو پر بھی دو مولانا ہے اور دونوں میں سے کسی نے یہ نہیں بولا کہ وہاں پر جو ہو رہا ہے سب اتر جائیں گے سڑک پر اور ان کے سامرثن میں آئیں گے تو یہ جو اپیل وہ کر رہے ہیں وہ اپیل کہاں تک جا رہی ہے مجھے لگتا ہے یہ تو یہی پر تصویر نظر آ رہی ہے اور یہ important یہ ہے کہ جو بھی country کا stand وہ ہم سب کا stand یہ بہت important ہے کارل سنگھ یہ ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مولانا رزوی نے بھی وہی بات کیا ندیم الدین جی نے بھی کوئی بھی ایک اچھا country man اپنے دیش کے بارے میں پہلے سوچے گا religion کے بارے میں اس کے بات سوچے گا because اگر آپ مسلم ہیں تو آپ انڈین مسلم ہیں اگر آپ ہندو ہیں تو آپ انڈین ہندو ہیں اگر آپ christian ہیں تو آپ انڈین christian ہیں that انڈین world is top most supreme sarwopari ہر بار ہر جگہ اور اس کا ایک بڑا اچھا سا example مسلم brotherhood ایران ہانیا کے time پر بھی activate کر رہا تھا ہوا کیا کچھ بھی نہیں ہوا پہلی بات دوسری بات کیوں نہیں ہو رہا ہے مسلم world بھی اپنے آپ میں realize کر رہا ہے کہ ان کے اپنے country کے interest supreme ہیں وہ کس لیے ایران جیسی country کے لڑائی میں پارٹ لیں گے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک دوسرا جس طرح کی terrorism چاہے وہ ہانیا نے کراؤ چاہے نصر اللہ نے کراؤ کون support کرنا چاہتا اس طرح کی terrorism اور اگر آپ support کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ اپنے country میں اس اپنے اپنے ریفائنریز پر اٹیک ہوگا تو ہم باقیوں کو پر کر دیں گے کیسا برادر روڈ ہے بھائی ہے